وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں یعنی جہاں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے قرآن نے حق واضح کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ہے دل اور دماغ کو اپیل کرنے کے لئے جتنے موسطر طریقے اختیار کرنے ممکن تھے وہ سب بہتین انداز میں یہاں اختیار کیے جا چکے ہیں اب وہ کیا چیز ہے جو انہیں قبول حق میں مانے ہو رہی ہے صرف یہ کہ انہیں عذاب کا انتظار ہے جوتے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہونا چاہتے رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرص کے لئے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مزاق بنا لیا ہے بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی یہاں چسپا ہوتے ہیں ایک یہ کہ رسولوں کو ہم اسی لئے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں مگر یہ بے وقوف لوگ ان پیش کی تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی انجامِ بد کو دیکھنے پر مسر ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو عذاب ہی دیکھنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ پیغمبر عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس نے اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیئے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کرتی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے یعنی جب کوئی شخص یہ گروہ دلیل و حجت اور خیرخواہدہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالوپن پر اتر آتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکرو فریب کے ہتھیاروں سے کرنے لگتا ہے اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر قفل چڑھا دیتا ہے اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لئے بہرے کر دیتا ہے ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ بڑھے چلے جا رہے تھے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَا تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور سرزد ہو اسی وقت پکڑ کر اسے سزا دے ڈالے یہ اس کی شانِ رحیمی کا تقاضی ہے کہ مجرموں کے پکڑنے میں وہ جلدبازی سے کام نہیں لیتا اور مدتوں ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے مگر سخت دادان ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خاک کچھ ہی کرتے رہیں ان سے کبھی باز پرس ہوگی ہی نہیں یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اشارہ ہے سبا اور سمود اور مدین اور قوم لوت کے اجڑے دیاروں کی طرف جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اور جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب واقف تھے